پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان سے بغیر ویزا پاسپورٹ ہندوستان پہنچی سیما حیدر بڑی بریکنگ بنی تو اب ہندوستان سے پاکستان ویزا پاسپورٹ لے کر پہنچی انجو کی خبریں سرخیاں بٹو رہی ہیں سیما خود سچن سے شادی اور دھرم پرورتن کی بات کر رہی تھی وہیں پاکستان کا ہر چینل بتا رہا ہے کہ انجو نے بھی دھرم بدل کر اپنے فیس بک فرن نصر اللہ سے نقاہ کر لیا ہے لیکن انجو لگتار اس بات سے انکار کر رہی ہے آج بھی انجو نے پاکستان کی کئی میڈیا چینلز کو انٹرویو دیتے ہوئے شادی کے خبروں کو افہا بتایا اب چرچہ جاری ہے پاکستان کے سبھی نیوز چینلز چھوٹ بول رہے ہیں یا انجو جیسے اور لوگ آتے ہیں ویزٹ کرتے ہیں گھومتے ہیں تو اسی طریقے سے میں بھی یہاں پہ آئی ہوں اور جیسے میں نے سوچا تھا کہ اس سے کہیں بیٹر یہاں پہ ہیں سارے لوگ بھی اور ان کو بھی اس سے بھی بیٹر پایا میں نے جیسے میں اتنے سالوں میں دیکھا اور یہاں پہ بہت اچھا ماہول ہے اور بہت اچھے لوگ ہیں اور سارا بہت اچھا لگا یہاں پہ اور اس لیے کیا کیا ایشو بنا رہے ہیں لوگ کیونکہ میرے دوست کے پاس آئی ہوں تو اس لیے ایشو بنا رہے ہیں کہ کوئی کیا رہے سگائی کر رہے ہیں کوئی کیا رہے سادھی کر رہے ہیں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں بس بیزٹ میں آئی ہوں اب سوال اٹھتا ہے کیا پاکستان کے سارے نیو شینلز ایک ساتھ مل کر ایک گلت خبر دنیا بھر کو بتا رہے ہیں کیا ہندوستان میں اپنے گھر والوں سے جھوٹ بول کر باقاعدہ ویزا پاسپورٹ بنوا کر سرہت پار جانے والی بھولی بھالی انجو کا پاکستان میں بے فکوف بنا کر نکاح کروا دیا گیا اور اس کو پتا بھی نہیں چل سکا یا پھر انجو ہندوستان لوٹنے سے پہلے اپنی نکاح کی بات کو چھپا رہی ہے سوال اٹھتا ہے اگر پاکستان کے چینلز میں جو کچھ دکھایا جا رہا ہے وہ سچ ہے تو انجو کو ڈر کس بات کا ہے کیونکہ پیار کرنے والے ڈرتے نہیں یہ تو سیما ہیدر نے ہندوستان آنے کے بعد اپنے تمام انٹرویوز میں کھل کر سچن سے اظہار محبت کر کے بتا دیا تھا میں من سے ہندوستانی بن چکی ہوں میں نے شبدوں کی خود چینجنگ کرے کیونکہ میرے پتی نے میرے ساتھ تین سال بات ہماری ہوتی رہی ہے تو مجھے شونک تھا اس بھاشا کو سیکھنے کا تو میں پاکستان میں بھی عام طور پر ایسے ہی بولا کرتی تھی اور رہی بات لباس کی تو میں ان کی پتنی ہوں تو مجھے ایسا کرنا پڑا اور میں ہندو دھرم سے ہوں اب تو یہ میرے لیشان ہے میری تو میں نہیں چھوڑ سکتی سیما ہیدر اپنے بچوں کو لے کر پاکستان سے انڈیا بغیر ویزا پاسپورٹ چلی آئی پھر بھی سچن کے لیے اظہار محبت میں اس کے دل میں کوئی ڈر نہیں تھا وہیں انجو نصر اللہ کو صرف دوست بتا رہی ہے جبکہ پاکستان کے بڑے پترکار کچھ اور ہی سچائی بیان کر رہے ہیں انجو نے اروند سے شادی کرنے کے لیے عیسائی مذہب قبول کیا ان کے دو بچے ہندو تھی اروند سے شادی کرنے کے لیے عیسائی ہو گئی اور اب اگلی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ نصر اللہ سے شادی کرنے کے لیے یہ مسلمان ہو چکی ہیں ان کا جو نیا نام ہے وہ فاطمہ ہے انجو کا اور جناب انہوں نے اگلی جو خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ ایزیکلی اسی کی ہے کہ دونوں کو بڑا وارم ویلکم ملا ہے انجو کو اور نصر اللہ کو اپر دین میں ان کے خاندان بالوں نے بڑا وارم ویلکم دیا ہے انہوں نے کہا سوہ بسم اللہ آپ آئیں ہمارے پاس کوٹ کا ویڈیو پری ویڈنگ شوٹ جیسا ویڈیو اور نکاح نامہ سامنے آنے کے بعد انجو جسے پاکستان کی میڈیا اب فاطمہ کہہ رہی ہے اسے سیکیورٹی بھی دے دی گئی ہے پاکستان میں انجو کے پلان اے اور پلان بی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے پاکستان کے پترکار جو کچھ بتا رہے ہیں اس کی تددیق پاکستان کی دیر بالا پولیس بھی کر رہی ہے جس نے انجو اور نصر اللہ سے لمبی پوستاج کی ہے چونکہ وہ خاتون ہے اس کی پری بی سی کا ہم نے خیال رکھا اور اس کی سیکیورٹی کے لیے ہم نے اس کی سیکیورٹی پر پولیس کنسٹیبل مامور کیے ہیں جو اس کی سیکیورٹی کا باقاعدہ خیال رکھیں گے تو لہسنگ اللہ کا اس کے ساتھ فیس بک پہ پہلے فرینڈشپ بنی ہے وہ فرینڈشپ آگے جا کر پھر دوستی میں تبدیل ہوئی اور دوستی چلتے چلتے پھر پیار میں تبدیل ہوئی ہے یعنی پاکستان کی پولیس بھی بتا رہی ہے سچ کیا ہے لیکن انجو جو ہندوستان لوٹنے کی بات کر رہی ہے وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ابھی تو ہم نے یہ تھا کہ ہم یہاں وزٹ کریں گے ملیں گے دیکھیں گے ہمیں کافی اچھا لگا ہے اور ابھی ہم باپس جائیں گے انڈیا اور جو میرا ابھی پروسس بھی پورا رہا ہے میرا ابھی جانا جروری ہے وہاں پر کیونکہ سبھی لوگ ابھی کیا کیا افعہ اڑا رہے ہیں تو یہ سب چیزیں معاملہ سامت ہونا چاہیے اور اس لئے میرا بھی جانا ضروری ہے اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے ہمیں کیا کرنا ہے اب یہاں پر انجو باد میں کیا ڈیسائیڈ کرے گی انجو کی آگے کی یوجدہ کیا ہے سیما تو پاکستان سے ہندوستان اپنے بچوں کو لے کر آئی تھی اب انجو بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہاں لوٹنے کا سنگیت دے رہی ہے تو یہ تین جن میں باپسی ہو رہی ہے یہاں سے باپس آنا ہے اتنے اچھی جگہ لگی مجھے اس لئے میں چاہتے کہ میں دوبارہ بھی آؤں باپس بہت سوچہ رہا ہے بہت اچھا ہے اس لئے میں چاہتے کہ میں بچوں کو ساتھ میں ابھی لانا چاہ رہی تھی ساتھ میں پر اس کا پاسپور نہیں تھا اس لئے مجھے چھوڑنا بڑا نہیں تو میں اس کو چھوڑتی نہیں کسی بھی حالت میں تو فیلحال پورا پاکستان یہی بتا رہا ہے کہ انجو نے نصر اللہ سے شادی کر لی ویڈیو شوٹ بھی کروا لیا انجو ہندوستان میں اپنے پتی ارون سے طلاق کے پروسس کا بھی ذکر کر رہی ہے اس کے بعد انجو کے پتا نے بھی بیٹی سے رشتہ توڑنے کا اعلان کر دیا ہے اب انجو اگر اپنے اعلان کے مطابق واپس ہندوستان لار کراتی ہے تو اس کی کہانی کا ست سامنے آ سکتا ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا